نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن پر پرس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے چھپڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے بہت ڈرامنی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی امجد شیئر کر رہے ہیں امجد کہتے ہیں میں لالیا کرینے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش جانے والی بہت زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے دس سال پرانی بات ہے ایک رات تقریباً دس وجہ کا ٹائم تھا ہم لوگوں کے باہر مین روڈ سے دس وجہ والی بس گزرتی تھی جو آگے فیصلہ بات جایا کرتی تھی مجھے اسی بس سے فیصلہ بات جانا تھا سردی کا موسم تھا اور میں چادر لپیٹ کر وہاں پر باہر مین روڈ پر بس کا انتظار کر رہا تھا جیسی وہاں پر بس آئی میں اس بس میں سوار ہو گیا اس بس میں اور بھی مسافر تھے لیکن اس بس میں تقریباً تین سیٹس ابھی خالی تھی میں جا کر ایک کونے پر بیٹھ گیا بہت زیادہ سردی تھی کھڑکییں بند تھی باہر کا منظر بہت زیادہ عجیب اور بلکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تب ہی بس جو تھی بلکل چنیوٹ والی سائٹ پر جائیں تو راستے میں بہت زیادہ ویرانے اور پہاڑ آتے ہیں تو ایک دھم سے وہاں پر ڈرائیور نے بس روکی اور کہا کہ یہاں پر کچھ سواری ہیں ان میں ایک عورت ایک بھر اور ایک ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا اس کو لے کر وہ آ کر ان تین سیٹوں پر بیٹھ کے اب میں ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگ گیا وہ بڑی عجیب و غریب سبان میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے مجھے لگا کہ شاید ان کی کوئی علاقائی زبان ہوگی جس میں یہ بول رہے ہیں اب مجھے نین نہیں آتی سفر کے دوران اور میرا اس ٹائم موبائل میں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے تو میں ایک دم سے جیسے آنکھیں بند کر کے وہ اس سفر پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے پیروں کی اوپر جیسے کسی نے پاؤں رکھا جبکہ وہ لوگ میرے سے کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی میں نے نیچے دیکھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا میں نے موبائل ٹور چون کر کے دیکھا پھر بھی مجھے اپنے پاؤں پر کچھ نظر نہیں آیا جبکہ میرے پاؤں کے پر بقائدہ کسی نے دباؤ ڈالا تھا تب ہی ایک دم سے ایسے دیکھتے دیکھتے میری نظر ان تین لوگوں کی طرف گئی وہ عورت وہ مرد اور وہ بچہ ایک دم سے اس بچے پر جب میری نظر گئی اس بچے کا چہرہ بہت زیادہ ڈرامنا ہو چکا تھا اس بچے کا چہرہ بہت زیادہ سیاہ رنگ کا تھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی بڑی تھی اور اس بچے کی جو آنکھیں تھی وہ بہت زیادہ چمک رہی تھی بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں جانوروں کی آنکھیں چمکتی ہیں اور جانوروں کی آنکھوں پر اگر آپ وار کریں میں بہت ڈر گیا تب ہی ایک دم سے میری نظر اس بچے کے پیروں پر گئی اس بچے کے پیر ایسے تھے جس طرح سے جانوروں کے پاؤں ہوتے ہیں جیسے گھوڑے کے پیروں کے بلکل جیسے وہ بلیک کلر کے ہوتے آکے وہ نشان تھے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے کیوں اور مخلوق ہے تب ہی ایک دم سے وہ جو عورت تھی اس نے شاید یہ محسوس کیا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ بڑا غصے سے غررانے لگے میں بہت ڈر گیا میں نے اپنا چہرہ درشیشے کی طرف کر لیا اب میں ڈر کے مارے انچا بھی نہیں بول سکتا تھا ڈر بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہا تھا جب ہم لوگوں نے جو چناب دریا ہے دریا کے اوپر سے گاڑی گزر رہی تھی ایک دم سے بہت زور سے جیسے گاڑی کو جیسے کوئی آگے چیز آ جاتی ہے تو بریکس لگتی ہیں یا ایک دم سے جمپ لگتا ہے بہت زور سے بس کو جمپ لگا سب ایک دفعہ ڈر کے بہت زیادہ جیسے گاڑی کو کس نے اٹھا کر نیچے مارا ہے اس طرح سے ہو گیا تھا سب اللہ و اکبر کہنے لگ کے جب سب نے اللہ و اکبر کہا کچھ نے آئے تھا کچھ سی پڑھنا شروع کر دی جیسے ہی میری نظر ان تینوں پر پڑی وہ تینوں سیٹ سے غائب ہو کے تھے وہ اس لکھ سیٹ پر نہیں تھے اور اس لکھنا ہم لوگ بلکل دریا کے اوپر سے گزر رہے تھے تب ہی ایک دم سے میں نے شور مچا دیا کہ وہ لوگ غائب ہو چکے ہیں ایک دم سے وہ کانڈیکٹر پیچھے بھاگا تو جب دیکھا تو وہ تینوں جو تھے وہ بلکل جیسے وہ دریا کا جو پل ہے اس کے اوپر سنو نے وہ دریا کے طرف جیسے وہ چھلانگ لگائی یا وہ پھلانگ جو بھی تھا وہ آنکھوں سے اجھلو گئے سب ڈر کے میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کو کافی دیر سے نوٹس کر رہا ہوں یہ پہاڑوں کے پاس سے ہماری بس پر سوار ہوئے اور یہ سارے راستے جیب و غریب سبانے بول رہے تھے جب میں نے بچے کا چہرہ دیکھا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے انہیں نوٹس کر لیا ہے پھر بچے کے پاؤں بھی دیکھیں اسی ٹائم وہ جمپ کا لگنا سب کا اطلق کرسی پڑھنا لوگ پر کہنا اور وہ اسی ٹائم مخائب ہو گئے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا پورے بس کے جتنے بھی پیسنجر تھے مسافر تھے سب خوف ستا ہو گئے سب ڈر گئے کہ یہ تم سے ہوا کیا ہے اور یہ پاسیبل کیسے ہے میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے اسی ٹائم پر نہیں بیٹنا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پھر مجھے ڈرائیور کے بالکل ساتھ ڈرائیور کی بیک سائٹ پر ایک سیٹ تھی میں وہاں پر چلا گیا پچھلے سیٹ سکالنی تھی پوری گاڑی میں اتنا سناٹا ہو گیا کہ کسی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی میں تو پھر فیصلہ بات آیا میں وہاں پر اتر گیا دو تین دن میری طبیعت بہت خراب رہی خوف بھی داری ہو گیا دماغ پر اور جس طرح سے بار بار میری آنکھوں کیا کہ اس بچے کی تصویر آتی تھی میں ڈر جاتا تھا مجھے کچھ ڈرامنے خواب بھی آئے پھر جب میں واپس آیا تو میں دن کے ٹائم واپس آیا گاؤں میں پہنچ کر ہم لوگوں کے وہاں پر ایک صحیح صاحب تے بزرگ تھے ان کے پاس میں گیا ان کو میں نے جا کر ساری بات بتائے ان کے حلیے بتائے تو ان کا یہ کہنا تھا وہ جنات تھے اللہ کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیا یہ تو جتنی سور سے وہ گاڑی کو جمپ لگا تھا وہ گاڑی انہوں نے پوری ہی دریا میں پھینک دینی تھی اور وہ آدم خور جنات تھے میں بہت ڈر گیا یہ میری زندگی کے ایک کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور دریا جناب جو ہے اس کا جو پہاڑوں والا حصہ ہے جہاں پر پہاڑ ہیں اس نے کہا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ سیب زیادہ ہے اور وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں جنات پائے جاتے ہیں یہ میری ایک کہانی تھی بہت شکریہ اب جد آپ کا پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی توکیر شیئر کر رہے ہیں تین سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا اس گھر کے ہم لوگوں کی گھر کے بلکل ساتھ ایک خالی پلوٹ تھا اور اس پلوٹ پر بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے چھ سات درخت لگے ہوئے تھے اس پورے پلوٹ میں لوگوں نے اس جگہ کو کچھرا کنڈلی بنا رکھا تھا جو بھی ہوتا تھا گاربیش وہی پیکنا تھا انفیکٹ ہم لوگوں نے بھی چھت کے اوپر سے وہی برگوڑا پھینکنا شروع کر دیا میں سیکنڈ فور والے کمرے میں سو رہا تھا اور اسی طرف ونڈو بھی تھی شام کے وقت میں اکثر کھڑکی کھول دیا کرتا تھا اب اس طرف کوئی ٹیرس وغیرہ نہیں تھا صرف کھڑکی تھی جہاں سے باہر سے وہ سارا پلوٹ نظر آتا تھا میں رات کو لیٹا ہوا تھا تقریباً کوئی ٹائم ہوگا بارہ ساڑھے بارہ بچے گا تھنڈی ہوا آ رہی تھی اس طرح سے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہیں میری آنکھ لگ گئی کمرے کی لائٹ بھی آن تھی اگرم سے میری ایک شور سے آنکھ کھولی شور ایسا تھا کہ جیسے باہر پلوٹ میں کوئی لڑا ہے کوئی مرد اور عورتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لڑے ہیں جیسے دوسرے کو مار دیں گے میں وہ ڈر گیا کہ محلے میں یہ لڑائی کہاں شروع ہو گئی ہے میں اپنے بیٹ سے اٹھا جیسے میں نے کھڑکی میں جھان کر دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اندھیرے کے لیکن آوازیں بدستور آ رہی تھی جیسے ہی میں نے ارادہ کیا کہ باہر جا کر دیکھتا ہوں کہیں کوئی مار نہ دے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے وہ مار دیں گے ایک دوسرے کو میں سیڑھیوں سے نیچے آیا میں نے دروازہ کھولا میں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا میں گلی میں باہر نکلا پوری گلی میں سرناٹا تھا کوئی بھی نہیں تھا نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ کسی گھر کا دروازہ نہیں کھولا ہوا تھا جیسے ہی میں نے پلوٹ کی طرف جھان کر دیکھا چند قدم پر تو پلوٹ تھا جھان کر دیکھا وہاں پر بلکل کھوپندھیرہ سرناٹا اور کوئی بھی نہیں تھا جہاں سے ابھی مجھے لوگوں کے لڑنے اور چھکڑنے کی آوازیں آ رہی تھی میں بہت ڈر گیا کہ میں نے یہ کیا غلطی کی ہے بتا نہیں آوازیں کس کچھ اور کہاں سے آ رہی تھی میں بھاگا اپنے گھر کی طرف دروازہ بند کیا جیسے میں نے دروازہ بند کیا بقاعدہ محسوس ہوا کہ کسی نے وہ دروازہ بہت زور سے تھکیلنے کی کوشش کی ہے پوری جان کے ساتھ جیسے کوئی گیٹ کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے اس کو اندر کی طرف تھکیل رہا ہے اگتر سے میں ڈر گیا میں پیچھے کی طرف ہٹا میں بھاگا اپنے کمرے میں اپسے رات کے اپنے سگرٹس وغیرہ لینے بہت جایا کرتا تھا تو گھر والوں نے اتنا نوٹس نہیں کیا کہ شاید کوئی سگرٹ لینے کیا ہوگا اوپر کمرے میں آیا میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا میں نے ایک کھڑکی بھی بند کیا اس کے آگے کرٹن بھی کر دیئے مجھے بہڑر لگ رہا تھا کہ بتا نہیں یہ سب کیا تھا بلکل اپسناٹا ہو گیا خاموشی ہو گی مجھے تھوڑی سی گرمی لگنے لگی کمرے میں ہفسی ہو گی جیسے تقریبا آدھا پونہ گھنٹا گسرا مجھے لگا کہ اب باہر کوئی آواز نہیں ہے شاید مجھے لگا میں نین میں تھا میرا وہم ہوگا میں اٹھا میں نے کرٹن سٹھا کے تھوڑی سی کھڑکی پھر کھول دی اور کمرے کی لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے میں سونے کی کوشش کرنے لگا پنکھا بھی چل رہا تھا تب ہی اکتم سے مجھے بقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے بڑی باریک سی آواز میں کھڑکی سے کوئی مجھے پکار رہا ہے میرا نام لے رہا ہے اتنم سے میری آنکھ لگی نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں اکتم سے کھڑکی کی طرف گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ باہر آنکھیں چمک رہی ہیں اور اکتم سے وہاں پر ایک روشنی ہوئی ہے اور بہت بیانک چہرے والا کوئی سامنے کھڑا ہے دیکھنے میں کوئی عورت لگ رہی تھی اس نے گھونگٹ بھی نکالا ہوا تھا جیسے صرف رنگ کا ڈپٹا تھا گھونگٹ نکالا ہوا تھا بیانک کالا سیاہ چہرہ اس میں بہت لمبی زبان موز سے باہر نکلے ہوئی تھی اور وہ بقاعدہ میرا نام لے رہی تھی یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جس طرح سے مجھے کچھ ہو جائے گا میرا پورا جسم دھردھر کام رہا تھا اور اسے میں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا وہ منظر اتنا ڈرامنا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا یہ جیسے کھڑکی کے آگے سے وہ ساری نیک بھی ہٹ گئی ہے اور وہ بڑا کلیر ایک ایمیج میرے سامنے تھا ایک دم سے پتہ نہیں مجھے کہاں سے اتنی ہمت آئی اتنی دھاکت آئی میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور میں باہر بھاگا چیخیا مارتا وہاں نیچے گیا اس ٹائم پونے چار بجے کا ٹائم تھا گھر والوں کو جگایا میں بہت در آوا تھا گھر والوں کو ساری بار پتائی امی ابو پر بھاگے جا کر دیکھا تو وہ جو کھڑکی تھی کھلی ہوئی تھی پنکھا چلنا تھا لیکن لائٹ سوفت تھی جیسے میں بھاگا باہر امی ابو نے جا کر کھڑکی بند کی آگے پڑھتے کی اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے کچھ باریک باریک آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے آپس میں کوئی سرگوشی کرتا ہے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس مخلوق میں بہت در آیا پہلے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی اور اس کے بعد اس طرح سے مجھے کسی نے بکا رہا ہے پھر ابو مجھے اگلے دن لے کر گئے ایک صاحبہ ان کے پاس انہوں نے سختی سے منع کیا کہ اس کمرے میں اکیلے نہیں سونا وہ جو پلوٹ ہے وہاں پر لوگوں نے جیسے کچھرا پھینک پھینک کر اور ہم پر جو درخت ہیں وہاں سیبزد ہیں یہ اسے درخت کے جنات ہے جن کا گزرنا یا جن کا کچھ پسیرہ اس کمرے میں بھی ہے اگر یہ لڑکا اکیلہ وہاں پر سوئے گا تو جنات اس کو بہت نقصان دیں گے اگر وہ مخلوق وہ چھوڑے لافت اس پر ہاوی ہو گئی اس پر عاشق ہوگی تو اس کی زمکی برباد کر دے گی میں پھر بہت ڈرنے لگیا مجھے بھی اس پلوٹ کے پاس سے گزرتا تھا مجھے بقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے کبھی وہ درخت کے نیچے کھڑی ہوتی تھی اور کبھی رات کے وقت وہ بیٹھی ہوتی تھی اکثر لوگ کہتے تھے کہ اس پلوٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے کوئی پتھر مارتا ہے اور دو سے تین بار وہاں پر لوگوں نے بھی عجیب و غریب چہروں والے بچے دیکھیں کچھرا کنڈی پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور اگدم سے آنکھوں سے اچھل ہو جاتے ہیں یہ بیہانک منظر کئی لوگوں نے دیکھا اور میں نے تو بقاعدہ اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر بھی دیکھا تھا اس پلوٹ کو آسیف زدہ کرنے والے بھی وہی لوگ تھے جو طرح طرح کی وہاں پر چیزیں بھینک جائے کرتے تھے یہاں دیکھ کہ ہم لوگوں نے وہاں پر پکرے کے کٹے ہوئے سر بھی گرے ہوئے دیکھے ہیں جو لوگ صدقہ کر کے پھینکتے ہیں ان چیزوں پر پھر وہ جنات حاوی ہو جاتے ہیں اس مکار میں ہم لوگ تین سال رہے ایک رات کی بات ہے سخت سردی تھی کھڑکی ہے تو بند ہوتی ہے سردیوں میں ہم لوگ نیچے والے پورشن میں تھے میں اس کے بعد اس کمرے میں نہیں سویا ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے یہ بہت بیہانک کوئی بکرا جیسے بولتا ہے جیسے اس کو زبا کرنے لگتے ہیں اس کی آوازیں آرہی ہیں اور ہمارے چھت سے آرہی ہیں بہت رومنی آوازیں تھیں ہم لوگ سمجھ کے کہ جنات جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کمرے میں بسکا بسے رہے تو شاید ان جنات نے وہاں پر اپنا بساہر کیا ہے پھر ہم لوگوں نے وہ کمرہ بھی بند کر دیا بہت ار لگتا تھا اس پلوٹ میں جھان کر بھی نہیں دیکھا جاتا تھا اتنا خوف آتا تھا جب سے ہمیں بتا چلا کہ وہاں پر جنات کا بسے رہا ہے اور رات کے وقت اکثر ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کے تیسرے چھت کے اوپر بھی کوئی چلتا پھرتا ہے بلییں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں اس پلوٹ میں پندرہ بیس بلییں وہاں پر اکثر ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اور ساری بلیک کلر کی کوئی بھی اور کلر کی بلییں نظر نہیں آتی تھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سب کے سب جنات تھے یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ توکیر آپ کا جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئیڈی نوشینوی57 جیمل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورل سٹوری سنواتے پر بھی میں سٹوری آن ایر کر رہی ہیں موسیقی